اگلا سوال یہ ہے کہ آئیشہ ردلہ انہاں گڑیاؤں سے خیلہ کرتی تھی ڈال سے خیلہ کرتی تھی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بالک ہونے کے بعد گڑیاؤں سے نہیں کھلتی ہیں بچیاں اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بالک نہیں ہوئی تھی حیز انہیں نہیں آیا تھا سب سے پہلے اس حدیث میں کہیں یہ نہیں دیا ہے کہ حیز نہیں آیا تھا بالک نہیں ہوئی تھی یہ ایک استدلال ہے ایک ڈیڈکشن ہے جو کسی نے کیا ہے کہ گڑیاؤں سے خیل رہی ہیں یعنی کی حیز نہیں آیا ہے یہ ڈیڈکشن کہاں سے آیا یہ کنکلوشن کہاں سے آیا یہ قاعدہ کس نے بنایا کہ بچی اگر بالک ہو گئی ہیں اگر پیوبرٹی اسے آ گئی ہے تو پیوبرٹی آنے کے بعد وہ گڑیاؤں سے نہیں کھل سکتی یہ قاعدہ کس نے بنایا ہم نے امام شافی کا کول سنا کہ یمن کی عورتیں تو نو دس سال کے اندر وہ پریگنٹ ہو جائے کرتی تھی اس زمانے کے اندر تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا اگر بالک ہونے کے بعد بھی وہ چاہتی ہیں کہ وہ گڑیاؤں سے خیلے تو یہ قاعدہ کس نے بنایا کہ نہیں کھیل سکتی ہے یا اگر کھیلے تو ثابت ہو گیا کہ بالک نہیں ہوئی یہ قاعدہ کہاں سے آتا ہے آپ خود لوجکلی سوچئے کتنا ویک آرگومنٹ ہے یہ میں نے اس تعلق سے بس ایک ہلکی سی ریسرچ کیا تو ایک آرٹیکل سامنے آیا یہ قورا کا آرٹیکل ہے جو لوگ اس تعلق سے کنونس نہیں ہیں شاید وہ جا کے آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں آرٹیکل یہ ہے کہ کئی بڑی عورتوں کے پاس بھی آرٹیکل کیوں ہوتے ہیں اور اس میں کئی عورتوں نے اپنی ٹیسٹمنی دی ہے کہ انہیں ڈالز کیوں پسند ہے بڑی ہونے کے باوجود اڈلٹ ہو جانے کے باوجود انہیں ڈالز کیوں اچھی لگتی ہیں انہوں نے اپنی ٹیسٹمنی دی ہے اچھا ایک بہت سمپل سا آنسر اس ٹاپک کا اس حدیث میں موجود ہے جو ایک صحیح حدیث ہے ابودعوت کے اندر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ سے واپس آئے یا تبوک کی جنگ سے واپس آئے حدیث کے ورڈز کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ نو ہجری میں ہوئی تھی یا خیبر کی جنگ جو تقریباً چھے ہجری میں ہوئی تھی وہاں سے واپس آئے اور اس وقت پر دیکھا گیا حدیث کے اندر الفاظ میں آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ انہا اس وقت پر ان کے پاس ڈالز تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈالز دیکھا اور سوال پوچھا ان سے اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے پہلے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ وقت پر عائشہ رضی اللہ انہا کی عمر چودہ سال تھی خیبر کے ٹائم پر اور سترہ سال تھی تبوک کے ٹائم پر تو آپ امیجن کرو کہ جو لوگ اس سے کنکلوڈ کر کے کہتے ہیں کہ ڈالز سے کھیل رہی تھی یعنی کہ منسز نہیں آئے تھے تو ان کو پھر اگلا سٹیپ یہ کہنا پڑے گا کہ چودہ سال تک بھی نہیں آئے تھے سترہ سال تک بھی منسز نہیں آئے تھے کیا آپ بات کر رہے ہیں کتنا فولش آرگیومنٹ ہے جو لوگ پیش کر رہے ہیں ایک اور سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ جھولا بھی جھولتی تھی یہ بھی کوئی اتراز ہوا اگر آپ کوئی سوال کا جواب چاہیے میں آپ کو کوئی حدیث نہیں بتانے والا ہوں آپ کوئی بھی امیوزمنٹ پارک میں چلے جاؤ وہاں دیکھو کتنی ساری عورتیں ہوتی ہیں کوئی بھی پارک میں چلے جاؤ گارڈن میں چلے جاؤ وہاں دیکھو کتنی عورتیں جھولا جھولتی ہیں بڑی بڑی عورتیں جھولا جھولتی ہیں اس سے یہ بات تو ہرگز ثابت نہیں ہوتی ہے کہ آئیشہ ردلانہا جھولا جھولتی تھی اسی لئے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ پری پیوبسن تھی انہیں حیز نہیں آیا تھا منسز نہیں آیا تھا یہ کیا حساب سے ثابت ہوتا ہے میں آپ کو آئیشہ ردلانہا کے تعلق سے ایک اور بات بتا دیتا ہوں وہ صرف ڈال سے ہی خیلتی تھی ایسا نہیں ہے آپ اس حدیث میں دیکھ سکتے ہیں سعی بخاری میں حدیث ہیں کہ اہوک کی جنگ میں جب ان کی عمر بارہ سال کی تھی اس وقت پر آئیشہ ردلانہا کو دیکھا گیا کہ وہ پانی کے جو مشکیزیں ہوتے ہیں وہ اٹھا اٹھا کر جا کر جو زخمی تھے وہ لوگوں کو پلاتی اور پھر پھر سے واپس دوڑتی دوڑ کر کے پھر سے دوسرا مشکیزہ بھڑ کر کے آتی وہ پھر سے پلاتی ظاہر سے بات ہے اس میں اچھی خاصی سٹرنچ چاہیے اچھا خاصا سٹیمنا چاہیے اور یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں ستر صحابہ شہید ہوتے ہیں یعنی کہ ایک ایسا انسان جو کم سے کم اتنی سٹرنچ ہونی چاہیے کہ زخمی کسی کو دیکھ کر کے کسی کو مرتا ہوا دیکھ کر کے وہ گھبرانہ جائے یا وہاں پہ بے ہوش نہ ہو جائے تو یعنی آپ یہ بات بھی تو دیکھئے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے تو میرے برادرزن سسٹرز یہ سب بہت فولش آرگیومنٹس ہیں لوگ پٹ اپ کر رہے ہیں انہیں کیسے بھی کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ آئیشہ ردلہ انہا اس وقت پر پری پیوبیسن تھی یعنی کہ انہیں منسز نہیں آئے تھے کیسے بھی کر کے ثابت کرنا ہے بلیٹ ڈزنٹ ورک یہ چیز کتنی ویک ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ صحیح جواب آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا شکریہ اگلا سوال یہ ہے کہ حافظ ابن حجر الاسخلانی نے رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ آئیشہ ردلہ انہا ڈال سے کھیلا کرتی تھی اور اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ وہ پیوبیٹی تک نہیں پہنچی تھی تو میں آپ سب کو اس کے جواب میں سب سے پہلے یہ بات بتاؤں کہ ہمارے لئے پروف کیا ہے مسلمز کے لئے پروف کیا ہے مسلمز کے لئے پروف ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن میں کیا دیا ہوا ہے مسلمز کے لئے پروف ہے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح حدیثیں ہمارے لئے پروف ہے کہ صحابہ اکرام نے کیا کہا ان کا کیا فہم تھا ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی جہاں تک یہ کہنا کہ فلا سکولر نے یہ کہا تو فلا سکولر کو ہم بالکل رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ان کی بات پروف کے درجے تک تب پہنچے گی جب ان کی دلیل سامنے آ جائے کہ انہوں نے کس بنیاد پر کس دلیل کے بیسس پر یہ بات کہی دیکھیں ایک بات کلیر رکھئے کہ اگر آپ کسی بھی ریلیجن پر اوبجیکشن اٹھاتے ہیں تو اوبجیکشن اٹھائنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں کی میتھڈالجی کیا ہے طریقے کار کیا ہے وہاں کا منحج کیا ہے اگر آپ وہاں کا منحج سمجھیں گے تو آپ ویلیڈ کسی پوچھ پائیں گے اور اگر آپ منحج نہیں سمجھیں گے تو آپ کا سوال ہی انویلیڈ ہوں گا یہ بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور جو لوگ اس میں اعتراض اٹھاتے ہیں تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ نہیں ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کوئی بھی سکولر نے کہہ دیا تو ہم اوبجیکشن اٹھائیں گے تو میں پہلے اس مسئلے کو واضح کر دیتا ہوں پھر ایک کنکلوجن آپ کے سامنے رکھوں گا دیکھیں اس مسئلے میں ڈالز سے کھیلنا پیوبرٹی کے بعد حیز آنے کے بعد کیا جائز ہے یا نہ جائز ہے تو سکولرز میں اختلاف ہے ایک طرف ایسے سکولرز ہیں جیسے مثال کے طور پر امام ابن حبان رحمہ اللہ امام نسائی رحمہ اللہ وہ لوگ کہتے ہیں ڈالز کے ساتھ کھیل سکتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ منع کرنے کی کوئی دلیل نہیں کوئی واضح دلیل نہیں منع کرنے کی اور دوسری طرف ہمیں ملتا ہے بعض کولرز ہیں اور حافظ ابن حجر نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ڈالز سے کھیلنا یہ پتا چلتا ہے کہ وہ حیز تک نہیں پہنچی تھی یعنی کہ حیز سے کھیلنا حیز آنے کے بعد منع ہے ان کا یہ کنکلوجن نکل رہا ہے لیکن اس بات میں سب سے پہلے تو میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا جو یہ بات کہتے ہیں کوٹ کرتے ہیں وہ اس کے آگے کا کوٹیشن نہیں بتاتے ہیں کیونکہ لاسٹ میں حافظ ابن حجر عزقلانی نے یہ نوٹ کیا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے فردر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے یعنی جس کے اندر اور آگے اور باتیں کہی جا سکتی کوئی حتمی اور فائنل اور کنکلوزف بات انہوں نے اس طرح سے نہیں پٹ اپ کیا ہے اب اس کے اندر دلیل کی آشنی میں دیکھیں گے تو ہم کنکلوٹ کریں گے کہ کس کولر کے پاس دلیل ہے اور جس کولر کے پاس دلیل ہے اس مطابق ہم فیصلہ کریں گے اور یہی طریقے کار ہمیں ملتا ہے تو یعنی جو ابجیکشن اٹھایا جا رہا ہے کہ ڈال سے کھیلنا is equal to not reach puberty یہ کنکلوزن رانگ ہے اس کی کوئی دلیل نہیں موجود ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سوال کا جواب سمجھ گئے ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اس حدیث میں ذکر ہے کہ آئیشہ ردلہ انہا ینگ ایج کی تھی ینگ ایج تھی ینگ گرل ذکر ہے صحیح بخاری کے آپ حدیث دیکھیں گے تو ٹرانسلیٹر نے ینگ گرل کہا ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت پر آئیشہ ردلہ انہا کو حیز نہیں آیا تھا منسز نہیں آیا تھا یہ کلیر دلیل آگئی کہ ان کو منسز نہیں آیا تھا is it so کیسا ہے آئیے چیک کرتے ہیں جو حدیث بتائی جا رہی ہے وہ عفق جو سلینڈر کا واقعہ ہوا تھا آئیشہ ردلہ انہا کے اوپر ایک سلینڈر کا واقعہ ہوا تھا جس ٹائم پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں وہ رولز اللہ کے طرف سے آئے تھے تاکہ انسانی سوسائٹی میں کسی بھی پاک دامن عورت کے اوپر جھوٹے الزام اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کو چار وٹنسز لانا ہوگا آئی وٹنسز اور نہیں ہے تو اس کو سزا نافذ کی جائے گی تو یہ ایک لرننگ تھی جو پوری سوسائٹی کے لیے تھی اس ٹائم پر اور اس واقعے کے دوران آئیشہ ردلہ انہا کے اوپر الزام جب لگایا گیا تھا اس ٹائم کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے پوچھا تھا انکوائری کی تھی تو اس انکوائری کے اندر جو ان کے ساتھ میں رہنے والی بریدہ ردلہ انہا تھی انہوں نے کہا انہا جاریتن حدیثت السن کہ وہ ایک ینگ گرل ہے کم عمر ہیں اور اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں ایک دوسری حدیث بتائی جاتی ہے آئیشہ ردلہ انہا خود کے تعلق سے کہتی ہے کنتو جاریتن حدیثت السن کہ میں ایک ینگ گرل تھی کم عمر والی سب سے پہلے یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے اس کے اندر انہیں یہ سوچنا چاہیا تھا کہ یہ حدیث کس ٹائم کی ہے یہ حدیث پانچ یا چھے ہجری کی ہے یعنی اس ٹائم پہ آئیشہ ردلہ انہا کے عمر پریننٹ ہو جایا کرتی تھی جیسے کہ اپنی امام شافی کا سٹیٹمنٹ سنائے تو اس زمانے کے اندر آئیشہ ردلہ انہا پندرہ سولہ سال تک بھی انہیں حیز نہیں آیا تھا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں نمبر دو جو لوگ اوبجیکشن اٹھاتے ہیں ٹرانسلیشن کے بیسس پہ اوبجیکشن اٹھانے کی جگہ انہیں کم سے کم اتنا کرنا چاہیے کہ کوئی ڈکشنری میں جا کر میننگ تو دیکھو آپ خود دیکھ سکتے ہیں ڈکشنری کے اندر کیا دیا ہوا یعنی کہ ایک فیمیل چائیڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جوان عمر کی لڑکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سرونٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے سرونٹ کے تعلق سے میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ اس ڈکشنری کے اندر آپ دیکھئے کہ ایک سرونٹ چاہے وہ بوڑی کیوں نہ ہو تو بوڑی کے لیے بھی جا رہی ہے ورڈیوز ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ ورڈ سے ثابت نہیں ہوتا کہ انہیں منسس نہیں آئے تھے اب جہاں تک یہ سوال ہے حدیثت السن یعنی کہ کم عمر تو یہ حدیثت السن کا مطلب ہے نو عمر جیسے ہوتے ہیں نو جوان ہم کہتے ہیں نو عمر دیکھو کم عمر ہے اگر آپ بچے کے لئے استعمال کرو یعنی کہ کم عمر ہے نو عمر یعنی کہ ایک دو سال کا بچہ ہے لیکن جوانی تک پہنچنے کے بعد جو نو جوان ہوتا ہے یعنی جوانی تک پہنچنے کے بعد بس نو جوان ہے تو اس کے لئے حدیثت السن اگر آپ ایک اور حدیث دیکھنا چاہتے ہیں تو خوارج کے تعلق سے حدیث آتی ہے خوارج جو بہت ہی دینجرس اور گمراہ فرقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثاؤل اسنان یہ جمع ہے پلورل ہے حدثاؤل اسنان کہ وہ سب کم عمر ہوں گے تو کیا یہ مطلب ہے وہ لوگ نابالک ہوں گے یہ کم عمر ہوں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یوت ہوں گے نوجوان ہوں گے اس کا یہ مطلب ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ورڈ سے ثابت بالکل کوئی آنگل سے نہیں ہوتا کہ وہ منسس تک نہیں پہنچی تھی اور آپ اس کے تعلق سے بھی سوچئے ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا سلینڈر کیا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ تو بچالی نابالک بچی اس کے سلینڈر کر کے مطلب نہیں ہے یہ الزام کتنے فولش ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں چیلنج کیا کیا گیا تھا کہ جو لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کسی طرح سے کہ آئیشہ ردلہ انہا نابالک تھی ان کو کوئی کلیر حدیث تو ملتی نہیں ہے تو مل کیا رہا ہے یہ سب مل رہا ہے اچھا میں ایک اور اعتراض بتا دوں اس میں یہ بھی اعتراض لگاتے ہیں کہ اس زمانے میں جو آئیشہ ردلہ انہا کو پائیکی میں جو اٹھایا گیا جو ڈولی میں اٹھایا گیا تو ان کا وزن بہت کم تھا تو بولے اس سے ثابت ہوتا ہے وزن اتنا کم تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نابالک تھی تو کیا کسی جوان لڑکی کا وزن کم نہیں ہو سکتا ہے اور کاش کہ وہ اس حدیث کی فرس لائن کھلی پڑھ لیتے تھے اور بلکہ وہ لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن انہی ترانسلیشن پڑھتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں قوشن آتا ہے وہ کہانت نساؤ ازازہ کا خفافن کہ عورتیں اس زمانے میں ہلکی فلکی ہوا کرتی تھی تو عورتوں کی باتیں نساؤ نساؤ کا وقت لڑکی نہیں ہے پری پیو بسن گرل نہیں ہے نابالک لڑکی نہیں ہے نسائنہ عورتیں تو یہ اعتراض بھی بلکل فولش اعتراض ہے اور آپ یہ اعتراضوں سے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے ڈیسپرٹ ہے یعنی جو چیز پروف نہیں ہے کیسے بھی توڑ مرور کر کے یعنی یہ جو سوال ہے کوئی جنیون سوال نہیں ہے جس کا ہم لوگ اچھی طرح سے سمجھے کہ اوکی اس کا جواب دیں یہ ایسے فیک قوشن ہے کہ جواب دینے میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں ایسے سوالوں کا جواب دے کر سوال یہ ہے کہ آئیشہ ردلانہا ایک بیوہ یعنی ویڈو کی طرح انہوں نے جیئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کئی سال بعد تک اور ان کی عمر سکسٹی سیون تھی جب ان کا انتقال ہوا تو سکسٹی سیون یارز کی ایج تک انہیں اکیل زندگی گزارنی پڑی بنا شہر کے بنا ہزبن کے تو کہاے جا رہا ہے یہ ایک ظلم ہے ان کے اوپر جو ہوا اوکی چلی آئیے اس سوال کا جواب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو سارے مدرز اف دی بلیورز ہیں جو مدرز اف دی بلیورز ہیں یعنی بلیورز کی مائیں یعنی کی وائیوز اف دی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک بہت سپیشل پوزیشن ہے اسلام میں اور وہ سپیشل پوزیشن یہ ہے کہ وہ جنت میں بھی پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوں گے اسلام نے یہ بتایا کہ جنت کے الگ الگ لیورز ہیں اور وہ لیورز میں جو ہائیس لیورل ہے وہ پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے اور وائیوز اف دی پروفیت کو وائیوز ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ میں وہ لیورل ملے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث آتی ہے ایک عورت اپنے شہروں میں سے جو لاس شہر تھا اس کے ساتھ ہوگی جنت میں تو مدرز اف دی بلیورز کو ایک مقام ملا ایک درجہ ملا ایک سٹیٹس ملا وہ سب کے سب راضی تھی وہ سب کے سب اس تعلق سے خوش تھی انہوں نے تو پروٹیسٹ نہیں کیا آپ بتاؤ کوئی ایک مدر اف دی بلیور یعنی ایک وائیف اف دی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس تعلق سے پروٹیسٹ کیا آپ ایک بتائیے تو کوئی ایک بھی نہیں ہے جنہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے انہوں نے بائی چوئیس اپنی رضا مندی سے انہوں نے اکیلے زندگی آگے کی گزاری اور چوز کیا انہوں نے اور آپ اس تعلق سے دیکھیں اگر آپ ہماری کنٹری انڈیا میں دیکھیں گے تو کتنے سارے لوگ ہیں جو روحبانیت اختیار کرتے ہیں منیسٹسزم شادی نہیں کرتے ہیں پوری زندگی نہیں کرتے ہیں حالانکہ یہ ان کا چوئیس ہے کوئی بولتا ہے بہت ظلم ہو رہا ہے نہیں ان کا چوئیس ہے ان کا چوئیس ہے تو یہاں پہ یہ قربانی تھی مدرز اف دی بلیویرز کی انہوں نے ایک قربانی دی اس بڑے رول کو ادا کرنے کے لیے کہ انہوں نے اس امت کو گائیڈ کیا انہیں صحیح راستہ بتایا رہنمائی کی تو یہ رول انہوں نے پلے کیا تو یہ بات سمجھنا ہے کرنے کے لیے آپ دیکھو کتنے سارے انڈیا کے لیے لوگ ہیں الگ الگ تھوٹ کے لوگ ہیں جو شادی نہیں کرتے ہیں ان کی مرضی ہوتی ہے نا تو کوئی اس کے اندر فورس کر سکتا ہے انہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ ان کی مرضی ان کی چوئیس ہے کتنے سارے انڈیا میں بیوائیں ہوتی ہیں جو خود بائی چوئیس شادی نہیں کرتی سیکنڈ شادی ان کا سوشل کلچرل جو چیز ہے اس کے حساب سے جو چیز سل رہی ہے تو ان کا چوئیس ہوتا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ مادرز اف دا بلیورز نے جو رول پلے کیا آپ اس کے اندر امیجن کریے انہوں نے ریلیجن سکھایا جو انہوں نے سیکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرسٹ ہینڈ سیکھا تھا ساتھ میں رہ کر سیکھا تھا وہ انہوں نے سکھایا دیکھیں ہمارے ہاں اس چیز کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کیوں؟ کیونکہ ایک مسلم کو بتایا گیا ہے پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رول موڈل ہے آپ رول موڈل کو کیسے فالو کریں گے اگر انفرمیشن ہی نہیں ملے گی اگر انفرمیشن معلومات ہی نہیں ہے تو کیسے فالو کریں گے تو وہ انفرمیشن ملنے میں کئی سارے لوگوں نے رول پلے کیا اور گھر کی انفرمیشن دینے میں مدرز اف دا بلیورز نے رول پلے کیا ان میں سب سے بڑا رول ہم دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ انہاں نے پلے کیا کہ انہوں نے وہ انفرمیشن بتائی ہمیں 2210 حدیثیں ملتی ہیں ان سے جس میں ہمیں معلومات ملتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا دیکھا پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اب اگر آپ سوچو کہ انہیں اتی لمبی عمر نہیں ملتی سوچو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا یا چند سالوں میں انتقال ہو جاتا تو جو بینفٹ ہوتا بہت لیمیٹڈ ہوتا لیکن یہاں پہ کیا ہوا انہوں نے گائیڈ کیا انہوں نے سکھایا انہوں نے تریڈیشنز بتائی لوگوں کو احساس نہیں ہوتا یہ کتنا بڑا کام تھا کتنا بڑا کام تھا آپ سوچو کیونکہ اسلام میں بہت سٹرک رول ہے کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی سٹیٹمنٹ بیان کرنا ہے تو اس کے اندر ایکیوریسی ہونی بہت ضروری ہے آپ اپنی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بول دوں گے اور ان کے نام میں بتا دوں گے تو حدیث یہ ہے جو میرے نام میں جان بوجھ کے کوئی جھوٹی بات منصوب کرے نزبت کرے تو جہنم کی آنگ میں جگہ بنا لے گا تو جہنم کی آنگ میں جگہ فکس ہو جائے گی اگر جھوٹی بات بیان کر دی ایک لائن بھی بول دیئے اپنی طرف سے بول دیئے ایک لائن بھی بول دیئے تو وہ بات ایک اتنا بڑا گناہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایک کوشن کی بات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئیشہ ردلانہ نے یہ رول پلے کیا اور فقہ فقہ کیا ہے نا ڈیڈکشنز ہوتے ہیں سارے ایوڈنسز کو لے کر کے مسئلے استمباد کرنے ہوتے ہیں ڈیڈیوز کرنے ہوتے ہیں سمجھنے ہوتے ہیں کئی بار اینلوجیز ہوتی ہے قیاس ہوتا ہے تو آئیشہ ردلانہ کے کئی سارے فتوے ملتے ہیں ان کے کئی سارے کانٹریبوشنز ملتے ہیں الٹائی یہ تو پروف ہے ڈیوائن وزڈم کا آئیشہ ردلانہ سے شادی کرنے میں اگر ایسا نہیں ہوا ہوتا تو یہ ایک اوبجکشن ہوتا کہ کیا وزڈم تھا کیا فائدہ تھا لیکن یہاں پہ فائدہ سب کے سامنے ہے موجود جو وہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ امیجن کرو اگر ان کی شادی دوسروں سے ہوتی تو ایز وائف وہاں پہ انہیں رسپانسبلٹیز ادا کرنی ہوتی اور امت کی نظروں میں وہ رسپیکٹ ایز وائف آف دو پروفٹ پھر وہ باقی نہیں رہتی اب یہاں پہ یہ مدر کا جو سٹیٹس ملا اس سے کیا ہوا لرننگز فلو ہوئی صحابہ کئی بار جب ڈسٹرپڈ ہوتے تھے چیزوں کے تعلق سے سوال پوچھتے تھے انہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میسیج سکھا کر اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے تو انہوں نے یہ رسپانسبلٹی جو دی لوگوں کو اس میں بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اہلِ بیعت کی تو فیملی آف دو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر میں ایک سوال پوچھوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا ہمارے پروفٹ تھے ان کا درجہ و مقام ہمارے والد سے بھی اوپر ہے فادر سے بھی اوپر ہے یہ بتاؤ کیا کوئی اپنے والد فادر کی بیوی سے فادر کی انتقال کے بعد چھادی کر سکتا ہے آپ یہ سوچو تو ان کا جو مقام اور مرتبہ جو ہمارے نزدیک ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کی وائبز جو ہے جو مدرز آف دو بلیورز ہے امہات المومنین مومنوں کی ماں ان کو اتنا بڑا مقام ملے گا جنت میں جو سب سے اہنچا مقام جس کے تعلق سے وہ خوش راضی تھی ان کی نیکیوں کا انہیں ڈبل اجر ملے گا اور اتنا زیادہ رسپیکٹ اتنا بڑا لقب کہ یہ مدرز آف دو بلیورز ہیں مومنوں کی ماں ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سوال کا جواب سمجھ گئے شکریہ ایک سوال جو پروفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لئے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بار ام حبیبہ جو چھوٹی بچی تھی فوقل فتیم آتا ہے حدیث کے الفاظ یعنی کہ جس نرسنگ کے ایج سے بس اوپر ہوئی تھی یعنی کہ دوب پینی کی جو عمر ہے دو سال اس سے بس اوپر ہوئی تھی ان تقریباً تین سال کی تھی تو اسے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فادر عباس سے کہا اگر یہ بیٹی عباس رضی اللہ عنہ کی بڑی ہو گئی میرے سامنے اور میں زندہ ہوں تو میں شورلی اس کے ساتھ شادی کروں گا تو یہ چیز سے ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی بچی کو دیکھ کر کے ایسے سٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں اب اس حدیث کے تعلق سے سب سے پہلے اور بھئی کلیر بات ہے کہ یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور اسلام میں رول یہ ہے وہ حدیث جو ہوتی ہے اس کو ناریٹ کرنے والے ناریٹرز ہوتے ہیں اس کے راوی ہوتے ہیں اور راویوں کی پوری ریسارچ موجود ہے بکس آف رجال میں اور تقریباً سکس لیٹ فورٹی تھاؤزن کے قریب راویوں کی زندگی موجود ہے وہ بھی بچینز آف ناریشن اسی وجہ سے جو سائنس آف حدیث کا پورا فیلڈ ہے کہ ایک حدیث کی چیکنگ ہوتی ہے یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے صحیح یعنی کہ آثنٹیک ہے ضعیف یعنی ویک ہے ڈاؤٹفل ہے اور موضوع یعنی فیبریکریٹر ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کے اندر ایک ناریٹر ہے حسین بن عبداللہ بن عباس یہ دعوی محدثین کے نزدیک ضعیف ہے بعض نے مطروق بھی کہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں محدثین جو کہتے ہیں ضعیف ہیں انہیں ویک ناریٹر ہے یعنی کہ یہ آثنٹیک چین آف ناریشن سے نہیں ملتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں امام زہبی نے بھی ویک کہا ہے اور حافظ ابن حجر نے بھی ویک کہا ہے اور جو حدیث چیکنگ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں تو مصنطر احمد کی چیکنگ شیخ شعیب ارنوت نے کیا ہے جو ایک خود مانے ہوئے محقق ہے تحقیق کرنے والے ایک ایکسپرٹ ہے انہوں نے بھی اس حدیث کو بتایا کہ حدیث کی سند ضعیف ہے جب حدیث کی سند ضعیف ہے یہ آثنٹیک حدیث ہی نہیں ہے تو اس بارے میں اور ڈسکس کر کے بھی مطلب نہیں ہے مطلب ہم اس چیز کے تعلق سے کیوں ڈسکس کریں جو آثنٹیک ہی نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس بات کو سمجھیں ایکچلی کہ اگر آپ کو کوئی ابجکشن اٹھانا ہے تو پہلے یہ تو چیک کرو کہ جو بیسلز پہ آپ ابجکشن اٹھا رہے ہو وہ حدیث صحیح ہے آثنٹیک ہے نہیں ہے کیونکہ اگر صحیح نہیں ہے تو آپ کے لئے ایک غلط بات ہے کہ آپ ایک اناثنٹیک چیز کو لے کر کے ایک اتنی بڑی شخصیت کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے ہو آپ داگ دالنے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ خود ایک بہت ہی غلط بات ہے آپ کو پہلے چاہیے تھوڑا اور ہومورک کریں جب اتنی بڑی تحقیق already readily available ہے مطلب ایسا نہیں کہ کسی کو کرنا ہے آپ کو چیکنگ نہیں کرنا ہے جیسے سونا ہوتا ہے تو آپ کو بیٹھ کے پرکھنا نہیں کہہ رہا ہوں سونا سونار جو ہیں جنہوں نے پرکھ کر کے ready made marking کر کے دیا ہے کہ یہ اس level کا ہے یہ اس level کا ہے انہوں نے mark کر کے رکھا ہے اس حدیث کو تو کیا آپ کے لئے یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ کوٹ کرنے سے پہلے اعتراض اٹھائیں سے پہلے پہلے چیک تو کر لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لئے لوگ ایک الزام ان پہ لگاتے ہیں وہ یہ کہ تلہا رد الانہوں نے کہا تھا عائشہ رد الانہ کے تعلق سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انتقال ہو گیا تو میں عائشہ رد الانہ سے شادی کروں گا ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہوں نے ناپسند کیا اور تب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا ان کے بعد کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث چار الگ الگ چینز آف نریشن سے ملتی ہے لیکن میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں یہ چینز آف نریشن آپ کے سامنے موجود ہے سکرین پر سب سے پہلی حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں محمد بن عمر الواقدی نام کا ایک راوی ہے جو محدثین کہتے ہیں یہ راوی کذاب تھا لائر تھا ایک جھوٹا نریشن تھا دوسری حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں محمد بن حمید نام کا ایک راوی ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کذاب لائر نریشن تھا تیسری حدیث میں آتا ہے جوائیبر نام کا ایک راوی ہے جو ضعیف جدن بہت ویک نریشن ہے اور چوتھی جو چین آف نریشن ہے وہ چین آف نریشن ہی کمپلیٹ نہیں آئی ہے اسی وجہ سے وہ اوثینٹک چین آف نریشن نہیں ہیں یہ چار چین آف نریشن ہے اور چاروں کے اندر یہ پرابلم ہے اور یہ پرابلمز جن بیسز پر ہے وہ بیسز بکس آف رجال یعنی بکس آف رجال کے اندر وہ راویوں کی جو انفرمیشن ہے وچ چین آف نریشن جو ان کے بارے میں رولنگز ہے جو ججمنٹس ہے اور وہ راویوں کے بیسز پر ہم دیکھتے ہیں کہ ساری حدیث سے وہ راویوں کی چیک کی جاتی ہے تو کوئی کوئی انسیڈنس کی بات نہیں ہے کہ اس حدیث کے اندر ایسے نریٹرز ہیں یعنی کہ یہ بات اوثینٹک اور ثابت شدہ نہیں ہے تو میں یہاں پہ یہی بات کہوں گا کہ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے وہ صحیح بات ہے یا نہیں ہے وہ چیک کرنا نازم ہے اور اگر آپ کے پاس چیکنگ نہیں ہے تو کھاموش رو کم سے کم دیکھیں دنیاوی طور پر ہم سب یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی لائر ہے کوئی جھوٹا سورس ہے جیسے مثال کے طور پر کچھ ویب سائٹس ہوتی ہیں جو کلک بیٹس کے طور پر کچھ بھی تھمنے لگاتے ہیں اندر کچھ ہوتا ہے بس وہ چاہتے ہیں کوئی کلک کرے اور اندر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اگر اس کے بسنس پر کوئی خبر پڑھ کے تھمنیل دیکھ کر کے بولے کہ میں نے یہ دکھا اور کہے پروپیگانڈا کرنا کہیں کہ تم بیوکوف ہو کیا کوئی چیز کہنے سے پہلے کیا تمہیں چیک نہیں کرنا چاہیے تو یہ ویسی بات ہے اور میں یہی کہوں گا یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی سونا بول کر کے فیک چیز دے رہا ہے لوگوں کو اب لوگوں کو جنہوں میں معلوم نہیں ہیں جنہیں پرخنے نہیں آتا ہے وہ کہیں گے شاید یہ سونا ہے اور لے کر کے اس کو ویلیو کریں گے لیکن حقیقت میں کیا ہے یہ ایک فیک چیز ہے اور یہ فیک انفرمیشن ہے بہت ساری فیک انفرمیشن جو لوگ فہلاتے ہیں اس میں سے یہ بھی ہے امید کرتا ہوں کہ لوگ کم سے کم ایک سٹینڈرڈ ڈیولپ کریں گے کوئی چیز میں اگر سوال بھی اٹھانا ہے تو کم سے کم ایک ویلیڈ سوال ہونا چاہیے جو کوئی اوثنٹک سورس سے آیا ہوا ہو امید کرتا ہوں کہ آپ سوال کا جواب سمجھ گئے ایک سوال یہ کسی نے اٹھایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آیا تھا خواب میں کہا گیا یہ خواب دو بار آیا سعی بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے آئیشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے وہ ہسٹاریکل سورسز کوٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہاں پر دیکھائے جاتا ہے کہ خولہ رضی اللہ عنہ نے سجیسٹ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ آئیشہ سے شادی کریں وہ کہتے ہیں خواب نہیں خولہ سے آیا تھا خواب سے نہیں آیا تھا خولہ سے آیا تھا سب سے پہلے تو کیا یہ سوال ہے کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ خواب فلفل ہوتا ہے انسانوں کے ذریعے کوئی چیز خواب میں آئی تھی وہ خواب میں نبیوں کی جو خواب ہے وہ اللہ کے طرف سے ہیں تو اللہ کے طرف سے خواب میں ایک بات آئی تھی اور وہی چیز انسانوں میں سے ہیپننگز میں آگے ہونے والے ایونٹس میں خولہ رضی اللہ عنہ نے فر سجیسٹ کیا کیا یہ دونوں صحیح نہیں ہو سکتے ہیں کیا یہ کہنا یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ایسا بنتا ہے یہاں پہ کیا یہ چیز بنتی ہے کہ دو میں سے ایک ہی صحیح ہو سکتی کیا دونوں صحیح نہیں ہو سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں خواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں ہماری لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خواب ہوتا ہے ایک انسان کو آتا ہے پھر ریال ایونٹس کے اندر وہ چیز فلفل ہوتی ہے تو کیا ہم یہ کہیں گے نہیں خواب نہیں تھا یہ ریال ایونٹ تھا ریال ایونٹ اور خواب دونوں تھا اس میں کونسی مشکل باتیں کسی کے سمجھنے کے لیے تو یہ بھی ایک فیک قسم کا سوال ہے جو لوگ پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بس ایک الزام لگاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کم سے کم انہیں ایک تھوڑا سا لیول ڈیولپ کرنا چاہیے سوال پوچھنے میں بھی ایک تھوڑا مہار ڈیولپ کرنا چاہیے امید کرتا ہوں کہ سوال کے جواب آپ سمجھ گئے سوال یہ ہے کہ ابو بکر دلانہوں کے پاس جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروپوزل لائے گیا آئیشہ ردلانہ کے لیے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میرے بھائی ہیں وہ میری بیٹی سے کیسے شادی کر سکتے ہیں یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ابو بکر دلانہ خوش نہیں تھے راضی نہیں تھے شادی نہیں کرانا چاہتے تھے اور انہیں مجبور کر کے شادی کرائی گئی آئیے اس سوال کا جائزہ لیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک برادہ ہوت قائم کیا تھا اور وہ برادہ ہوت میں ابو بکر دلانہوں ایک طرح کے برادر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ برادہ ہوت کے اندر ایک بات سمجھ لیجئے کہ اسلام نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ جو ریال برادرز ہیں نا جو خون کا برادہ ہوت ہے وہ برادہ ہوت میں کچھ رولنگز آتی ہے کہ مثال کے طور پر جو بھائی ہے ریال بھائی ہے اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو مو بولے بھائی ہوتے ہیں یہ جو مو بولے رشتے ہوتے ہیں جو مو بولا بھائی ہے اس کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ کچھ پروہیبشنز ہے جو اسلام میں منع ہے اور جو حلال ہے وہ حلال ہے وہ کلیر ہے جو حرام ہے وہ حرام ہے وہ بھی کلیر ہے بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ میں تو آپ کا بھائی ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میرے بھائی ہو اللہ کے دین میں اللہ کی کتاب کے مطابق وہی اللی حلال لیکن وہ میرے لئے حلال ہے یہ ایک ایسا سٹیج تھا کہ مکہ کے اندر کا دور تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے ابو بکر رضی اللہ بھی مکہ میں تھے اور ریلیجن کی تعلیمات آہستہ آہستہ آئی جو اسلام کی تعلیمات جو آہستہ آہستہ آئی اس کے اندر اپنا ایک بہت بڑا وزڈم ہے وہ تعلیمات جو گراجولی آ رہی تھی اس کے اندر کئی بار ایسا ہوتا لوگ سوال پوچھتے اور آپ ایک بات سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں ایک بہترین ٹیچر جو ہوتا ہے وہ سب چیز ایک ساتھ میں نہیں سکھاتا ہے ایک بہترین ٹیچر جو ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ سکھاتا ہے ایک بہترین ٹیچر انٹریکٹف طریقے سے سٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے دنیا ہوئی ٹیچرز کی میں بات کر رہا ہوں سوال پوچھتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے اور بچوں کو سوال پوچھنے دیتا ہے ان کے جواب میں بات سکھاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دین بھیجا اسلام وہ تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 ایرز کے پیریڈ میں گراجولی نازل ہوئی آہستہ آہستہ آیتیں نازل ہوئی قرآن میں آتا ہے لینو ثبتہ بھی فوادک تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی ملے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ ایک سٹیج تھا کہ ابو بکر دلاؤں کے لئے کلیر نہیں تھا کہ یہ جو بھائی ہوتے ہیں جو مبولا بھائی ہے کیا اس کی بیٹی سے شادی ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے تو انہوں نے ایک وائلڈ سوال پوچھا بس جب انہیں جواب مل گیا وہ ساتسفائے ہو گئے اگر وہ ساتسفائے نہیں ہوئے ہوتے اگر وہ مطمئن نہیں ہوئے ہوتے تو کوئی اور سوال پوچھے ہوتے اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ ان کا سوال ایک ریلیجس سوال تھا ریلیجن کے اعتبار سے ان کے لئے جب بات یہ کلیر ہو گئی کہ میریج کے معاملے کے اندر الگ ہے جو دین کے ریلیجن کے جو برادرز ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میریج کے تعلق سے وہ ریال برادر والا معاملہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بعض لوگ اوبجیکشن لینے کے لئے لیتے ہیں کہ نہیں موبولہ بھائی بھی ہو دینی بھائی بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی اس کی بیٹی سے کیسے شادی کر سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو لوگ دینی بھائی بنانے میں ڈرتے کہ لوگوں کو دینی بھائی بنائیں گے تو کل جا کے ساری چیزیں ویسی ہو جائے گی وراست میں بھی آ کر کے لوگ شہر مانگیں گے ان کی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی لیکن وہ اہمیت کو خراب نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی یہ سمجھے کہ جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی حرام بن گئی کہ اپنے بھائی بنا دیئے نا تو کئی ساری چیزیں اس کے اندر منع ہو جائے کہ ایسا نہیں ہے تو اس کی وزم ہمیں سمجھنا چاہیے اور ایک بات سوچو کہ اگر ابوبکر ردلان وہ نہیں خوش ہوتے تو کیا جو رخصتی سے پہلے کا ٹائم ہے وہ ٹائم میں وہ کبھی نہیں بولتے کیا ایسا ہوتا کہ وہ خوش تھے راضی تھے اور کئی حدیثیں آپ کو اس بارے میں ملے گی کہ وہ اپنی بیٹی کی تربیت کیا کرتے تھے اگر ایسا ہوتا کہ عائشہ ردلان خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی سوال پوچھتی یا کوئی ایسی چیز ہوتی جس سے کبھی بھی تھوڑی بھی تکلیف ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابوبکر ردلان وہ اپنی بیٹی کو کریک کرنے میں بہت آگے آگے ہوتے اور بہت اچھی طرح سے تربیت کرتے تو کیا آپ کو اس سے یہ بات سمجھ میں آرہی کہ وہ راضی نہیں تھے بلکہ وہ راضی تھے خوش تھے اور آپ اگر ایرپ کلچر سمجھیں گے تو ایرپ کلچر کے اندر عزت ملتی ہے اگر رشتے قائم ہوتے ہیں ایرپ کلچر کے اندر یہ تھا کہ اگر بیٹی آپ کی کسی کے ساتھ شادی میں ہو تو مطلب یہ ایک بہت بڑا آنر ہے بہت بڑی عزت ہے بہت گہرے تعلقات ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھوں گے کہ آگے کے ٹائم میں ابو بکر الدلانہ نے کتنا بڑا رول پلے کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد پوری امت میں ایک طرح سے ڈسٹربنس تھا لیکن انہوں نے کھڑے ہو کر بہترین طریقے سے بہترین لیڈرشپ کے ساتھ اس امت کو سنبھالا جو فتنے آ رہے تھے ان کو سنبھالا اس میں بھی ایک وزڈم ہے اگر ایسا ہوا ہوتا کہ ابو بکر الدلانہ یہ پورے واملے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہوتا شادی جو ہوئی ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں ہو چکی تھی نکاح تو مکہ میں ہو چکا تھا اور مدینہ میں پہنچے تب جا کے رخصت ہی ہوئی تو آپ خود یہ دیکھو کہ اگر ایسا ہوتا کہ ابو بکر الدلانہ کوئی بڑا رول نہیں پلے کی ہوتے آگے کی لائف میں یا ان کا انتقال ہو گیا ہوتا کوئی سوال پوچھ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ابو بکر الدلانہ کی بیٹی آئیشہ سے فکس ہوئی اور ابو بکر الدلانہ نے تو کوئی رول پلے نہیں کیا اسلام کی ہسٹری میں کوئی بڑا کام نہیں کیا ان کا تو انتقال ہو گیا تھا پہلے وہ تو اس دنیا سے چل بسے تھے اگر ایسا کچھ ہوتا تو لوگوں کا پھر بھی سوال اٹھ سکتا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کے جو فادر تھے ابو بکر الدلانہ انہوں نے سب سے سگنفیکنٹ اور امپورٹنٹ رول پلے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں اس پوری کمیونٹی کو سنبھالنے میں اور میسیج آف اسلام کو دور دو تک پہنچانے میں میں امید کرتا ہوں کہ اس بات کے نہ وہ وزڈم کا انگل آپ سب سمجھ سکتے ہیں جو فولش اور بیوکوف جیسے اوبجیکشنز اٹھائے جاتے ہیں ان کی اصلیت میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں شکریہ سوال یہ ہے کہ اسلام کیسے زمانے جاہلیت کا جو سسٹم تھا کہ کم عمری میں شادی ہوتی تھی تو وہ سسٹم کیسے اسلام میں جاری رہ گیا جب وہ پرستی روک سکتے ہیں تو کم عمری میں شادی بھی روک سکتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے تو یہ بات کلیر ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کم عمری کی شادی وہ روکا بغیر اجازت کی شادی کو روکا کم عمری کی شادی کسے کہتے ہیں کہ کوئی لڑکی جو بالک نہیں ہوئی ہے یعنی حیض اس سے نہیں آیا اور اس کی رخصتی ہو جائے اس چیز کو روکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس کے دلائل ونچن کر چکا ہوں دوسری چیز کہ کوئی لڑکی جسمانی طور پر فزیکل طور پر کیپیبل نہیں ہے ڈیولپ نہیں ہے اسے تکلیف ہو سکتی ہے اس کے لئے نقصان ہو سکتا ہے تو انہوں نے روکا لا دورار ولا درار ولا قاعدہ سکھا کر کے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے سکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اگر یہ ساری کنڈیشنز کوئی لڑکی پوری کر رہی ہے اس کے بعد بھی نہیں اٹھا سال تک رکنا بڑے گا ایسا کوئی رول انہوں نے نہیں سکھایا انہوں نے یہ سکھایا کہ یہ چیز فلفل ہو جائے تو شادی کرنے میں جنرلی جلدی کرنا بہتر ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو زمانے جہلیت میں بھی کچھ نہ کچھ چل رہا تھا تو آپ کو میں بات بتا دوں اسلام کے اندر جو سوسائیٹی میں جو چیز چل رہی ہے نا کہ اگر سوسائیٹی میں مثال کے طور پر لوگ مان رہے ٹو پلس ٹو فور ہوتا ہے تو یہ نہیں سکھایا کہا نہیں 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 سوسائیٹی کی کوئی بھی چیز تمہیں ماننا نہیں ہے ایسا تھوڑی ہے بلکہ آپ یہ دیکھو کہ جو عرف ہوتا ہے نا عرف جو کسٹم اس کے اندر مانیتہ ہے اس کے ایکسپٹنس ہے اس کے رول ہے آپ دیکھئے تین ٹائپ کے عرف ہوتے ہیں پہلا عرف وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی اچھی چیز ہے اسلام میں ریکمینڈڈ ہے انکرنجڈ ہے مثال کے طور پر جنروسٹی ہسپٹالٹی یعنی کوئی مہمان آیا مہمان نوازی اور لوگوں کی مدد کرنا یہ اسلام میں بہت اچھی چیز ہے تو مان لوگ کچھ جگہوں کے اندر ایسا کلچر ہوتا ہے لوگ وہاں کے بہت مہمان نواز ہوتے ہیں تو اسلام میں اس چیز کو بہت پسند کیا گیا مہمان نوازی چیز ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کلچرل طور پر بہت دیال ہوتے ہیں بہت جنرس ہوتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے میں بہت آگے آگے ہوتے ہیں یہ اچھی چیز ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو پوزیٹیو عرف ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نہ پوزیٹیو نہ نیگٹیو نیوٹرل ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر کونسا کھانا کھائے اب ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہیں پہ شاورما کھائے جاتا ہے کہیں پہ برگر کھائے جاتا ہے کہیں پہ اڈلی کھائی جاتی ہے تو اب یہ کیا ہے نیوٹرل ہے اب کوئی اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ نہیں شاورما کھانا زیادہ فضیلت ہے اور اڈلی کھانا ورسر ہے نہیں نہیں اس کے اندر یہ نیوٹرل عرف ہے یعنی آپ وہاں جاؤں گے آپ وہاں برگر کھاؤں گے تو آپ اڈلی کھاؤں گے تو چلے گا کوئی پرابلم نہیں ہے اسی طرح جو کپڑے پہن رہے ہیں ایس لانگ ایس آپ کی باڈی کورڈ ہے تو کپڑے کے اندر ہر کسی کے اپنی پیٹرنز اور ڈیزائنز ہوتی ہے اپنے کلچر کے اندر یہ ایک نیوٹرل چیز ہے تو یہ نیوٹرل چیز ہے جیسے مثال کی طور پر گھر میں ڈیکوریشن کیا کرتے ہیں تو اسلام نے اس میں نہیں کہا کہ نہیں آپ اسلام میں آرہے ہونا آپ کو سب نیوٹرل چیز چینج کرنا ہوگا ایسا نہیں ہے وہ نیوٹرل چیز ایکسپٹیڈ ہے کہ آپ کرو کوئی پرابلم نہیں ہے تو کوئی چیز ہے پوزیٹیو ہے بہت اچھی کوئی چیز ہے نیوٹرل ہے اور کوئی چیز ہوتی ہے جو اسلام کی ٹیچنگ کے خلاف ہے اسے کہتے ہیں الورف الفاسد یعنی ایسا عرف ایسی کسٹم جو نیگٹیو ہے جیسے مثال کے طور پر کہیں پہ اگر کوئی آپسین کلچر ہے یا کوئی رونگ کلچر ہے جو اسلام کی ٹیچنگ کے خلاف ہے اسلام نے بتمیزی منع کیا ہے اسلام نے بیڈ لینگویج منع کیا بعض لوگ ہوتے ہیں کوئی جگہ پہ کلچرل طور پر گالیاں دیتے ہیں تو یہ منع ہے یہ کیا ہے الورف الفاسد ہے نیگٹیو الورف ہے تو تین چیزوں میں ڈیوائیڈ ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں یہ شادی کے مسئلے کے اندر کوئی چیز ہے پرمیسبل ہے کوئی چیز غلط ہے اور یہ چیز ہم سٹیڈی کر چکے ہیں اب کوئی کہے گا عرف کی دلیل کیا ہے تو عرف کی بہت سارے دلائل ہیں تو دلیل میں سے مثال کے طور پر جو قرآن کے در کئی جگہوں پہ ہے کہ اچھی باتوں کا حکم دو بری چیز سے روکو اچھی چیز کیا ہے بھئی اچھا کیا ہے تو ایک جنرلی جو اسلام نے بھی اچھا بتایا اور جو سماج میں جو جنرل طور پر اچھا ہے اس کو ایکسپ کرنا سکھایا گیا یا جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر انیس میں کہ ان کے ساتھ رہو بل معروف اچھے طریقے سے رہو اب اچھا طریقہ کیا ہے اسپیسیفائیڈ نہیں ہے مطلب جو سوسائٹی میں عرف میں جنرلی اچھا سمجھا جاتا ہے وہ ایکسپٹڈ ہے اسی طرح ایک بار ایسا ہوا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے شوہر بہت کنجوس ہے گھر میں خرچے کی بھی پیسے نہیں دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے لو بل معروف جو معروف ہے وہ طریقے سے تم لے لو اپنے شوہر کے پیسوں میں سے اس کی اجازت کے بغیر بھی جو جائز ضرورت ہے اس کے لئے لے رہے ہو بل معروف معروف یعنی what is fair معروف کیا ہے یہ چیز چینج ہوگی جگہ اور زمانے اور دور کے اعتبار سے اسی طرح سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر 233 میں مینٹیننس کے تعلق سے بھی آتا ہے معروف جو معروف چیز ہے جو ایکسپٹک چیز ہے اس طرح سے بچوں کا منٹیننس ڈیوارس کے بعد میں دیا جائے تاکہ بچوں کے خرچے سنبھالے جائے تو معروف آدمی رچ آدمی اپنے طریقے سے دے گا جو قریب آدمی اپنے طریقے سے جو معروف ہے وہ جو نارمل ہے اس طرح سے دیا جائے گا یہ ایویڈنسز ہے میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ وہ تو زمان جاہلیت میں چلتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز کو کیسے جاری رکھ رہے ہیں جیسے آج مان لو کہ کوئی جگہ پر وہاں کی لڑکیوں میں نارمل بات دکھی جاتی کہ اٹھرہ سال سے پہلے انہیں حیز بھی نہیں آتا ہے فزیکلی بھی ڈیولپ نہیں ہوتی منٹلی ڈیولپ نہیں ہوتی اور کوئی کہے کہ یہاں پہ تھوڑا اٹھرہ سال کا خیال رکھو تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسلم کیسے مان سکتے ہیں تو ہم یہ بات مانتے ہیں کہ جو معروف ہے معروف وہ بات کے مطابق چل سکتے ہیں جو معروف ہو اور جو سٹینڈرڈ اسلام نے بتایا کبھی کہیں پہ کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے ایک گھر میں لڑکی جلدی بالک ہو گئی دو بہنوں میں ہو جاتا ہے کہ ایک بہن جلدی حیز آجاتا ہے دوسرے کو لیٹ آتا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنا ہے اور یہ ساری چیزوں کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ اسلام کا قائدہ آپ لوگ اس سوال کی جواب میں سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ